مزید جسمانی ریمارٹ نہیں مل سکتا احتساب عدالت نے شہباز شریف کے خلاف ریمارٹ کی درخواں مسترد کر دی سابق وزیرعالہ کا سات روزہ رہداری ریمارٹ نے دیا گیا سک سیکیورٹی میں پیشی واپس نیف کے دفتر منتقل کر دیا گیا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے بولے بہو بیمار ہے اسے بھی نہیں مل سکا میرے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عدالت نے ڈی جی نیپ کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے باہر نیا منظر حمزہ شہباز مریم اورنگزیم عظمہ بقاری پرویس ملک خواتہ امران نظیر میاں مجتبہ شجاو رحمان بلال یاسین وحید علم خان افصل کھوکر سمیت کوئی سرکردہ رہنمانہ پہنچا ایم پی اے مرزا جاویڈ سیف الملوک کھوکر سادیا تیمو رابیہ نسرت اور سیف الملوک کھوکر پہنچے کارکن بھی نصر نہ آئے گنے چونے کارکن احتجاز ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے احتساب عدالت کی سیکیورٹی سخت پولیس اور انٹی رائٹ کے دستے تائینات عدالت کو جانے والے راستے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند لوئرمال روڈ ایمیو کالیج سے سیکٹیریٹ چوک تک بند پی ایم جی چوک اور چرچ روڈ پر ٹرافیک کے لیے سین شہریوں کو شدید مشکلات عوام حشیار پیٹرول اور گیس کے بعد وارٹر بم بھی گرنے کو تیار گھرے لیو اور کمرشل سارفین کے لیے پانی کے بلوں کے نرخ پچاس فیصد بڑھانے کی تجویز پانی بوتل فروت کرنے والی کمپنیوں سے فی لیٹر ایک روپیا وصول کرنے کی بھی تجویز LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس کچھ تیر بعد ایجنڈے کی کوپی لاہورٹ نیوز پر دولفن فورس کا ایک اور دستا عوام کی حفاظت کیلئے تیار دولفن فورس کے ساتھ وی بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آٹھ سو اکاسی ہیلے کار پاس آؤٹ وزیرا پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلوکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکیں پولیس بینڈز نے خصوصی دھونے بکھیری وزیرا نے نمائیہ کارکردگی پر اہلوکاروں میں شیرز تقسیم کی جرائیم روک تھام کے لیے ڈالفن فورس کی کارکردگی کابلے تاریف ہے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے وزیرا پنجاب کا تقریب سے خطاب دوسرے اسلام بھی ڈالفن فورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوٹ کو جدید اور میاری ٹریننگ دی گئے وزیرا سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جمناسیم اور لائبریری کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی افیر گھرے لو جھگڑے کا خوفناک انجام ستو قتلا میں ظالم شوہر نے اپنی دو بیویوں کو قتل کر دیا ملزم پرار مقتولین کی سناکت بشرا بیوی اور نسرین بیوی کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشے تحبیل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی سبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت اجلاس انستیسیاں ماہرین کی کمی دور کرنے سمیت دیگر امور پر تبات لے خیال علم و عدب کا ایک اور درکشاں ستارہ ڈھوک گیا معروف شائرہ افسانہ نگار مترجم فہمیدہ ریاض بہتر سال کی عمر میں انتقال کر گئی وزیر اللہ پنجاب کا فہمیدہ ریاض کے انتقال پر گہرے دھوک کا اظہار اور کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن چار سو سزائیو طلبہ میں دگرییاں تقسیم کی جائیں گی گوورنر پنجاب چودری سور سبائی وزیرے ڈاکٹر یاسمن راشد کی شرکت موسیقی